اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت تمام اشیاء کو محیط ہے تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں ناظرین یہ اس آیت رحمت ہی ہے کہ دنیا میں صالح اور فاسق اور مومن اور کافر سب اللہ کی رحمت سے فیضیاب ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایک مومن کو بھی کھلا رہا ہے ایک کافر کو بھی کھلا رہا ہے اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو بھی کھلا رہا ہے اللہ تعالیٰ ایک مشرق کو بھی کھلا رہا ہے اللہ اس کے قرار کرنے والوں کو بھی کھلا رہا ہے اللہ اس کا انکار کرنے والوں کو بھی کھلا رہا ہے لہذا یہ اللہ کی رحمت ہی ہے جب اللہ رحم کر رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے پر غصہ دکھانے والے ایک دوسرے کو پریشان کرنے والے تکلیف دینے والے نہیں رحم دلی پیدا کیجئے یاد رکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے پاس سو رحمتیں ہیں سو رحمتیں اللہ تعالی نے صرف دنیا میں وہ ایک رحمت دے دی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں اور اللہ تعالی نے اس کے 99 حصے اللہ تعالی نے اپنے پاس رکھے ہیں تو ناظرین یاد رکھیے ایک دوسرے پر رحم کیجئے اگر ہم ایک دوسرے پر آپس میں رحم کریں گے تو آسمان پہ جو ہے وہ ہم پر رحم کرے گا لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کریں ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوگی کچھ باتوں کے ساتھ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ